تم کیا سوچتے ہو خالی حریرام حریرکرشن کریں بیٹھ کے حریرام حریرکرشن کرنے کے یوکے ہی نہیں رہ جاؤگے اگر تمہارا کھان پان آچار بیچار آہار بیہار بیعپار اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو کروگے کیسے دھرم سن کے بھی کیا کروگے چت چنچل ہوگا کچھ دھرم نہیں کر پاؤگے جن کے چت سانت ہوتے ہیں وہی دھرم کی باتوں کو اپنے ہردہ میں ستان دے پاتے ہیں جن کا بھوجن ٹھیک نہیں سیان ٹھیک نہیں تو بھوجن میں تو کوئی گریب امیر نہیں ہوتا میری ماں تمہیں جان کر آشری ہوگا کہ بچپن میں جن موٹے اناجوں کو مجدوروں کو دیا جاتا تھا کھیتی کرنے والوں کو آج وہ پانچمہ سور ہزار ہرپے کلو بھی کریں مڑوا مڑوا ایسے ایسے اس کو اب کون گرنس بول رہے ہیں ملٹی گرنس آ رہا ہے وہ گرنس اب مل نہیں رہے ہیں ان کی کھیتی جو کل رہا ہے وہ مالا مال ہو جا رہا ہے ایک جمانے میں ہمارے یہاں یہی اناج کھائے جاتے تھے ان انگریجوں نے بھارت میں جان بوجھ کر کے ان سب کھیتیوں کو بڑھایا یہوں میں تو گلوٹین بھرا ہوا ہے گلوٹین تمہارے آنٹ میں ہی چپکتے 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 ایک نیک دن تو تم کو بیمار ہونا ہی ہونا ماں سنی لو پھر کھرشن کا جنم ہے اور کھرشن کی بال لیلا ہے تو پہلے اپنے بچوں کو کھلانا پھلانا تو سیکھ جاؤ پھر کھرشن کی بال لیلا سننا اپنے بچوں کو جہر کھلا رہے ہو اہر ٹھیک نہیں دے رہے ہو اور آدھے گھنٹے کے لیے مہاں مہاں گھنچ رہا مہاں گئے کیا مطلب ہے اہرے اپنے گھر میں بالکوں کا لالن پالن پوسن نہیں کر پا رہے ہو گیات اگیات بھاو سے ان کو جہر کھلا رہے ہو اور آ کر کھرشن لیلا ہم سن کے بڑے مہاں بن جائیں گے کہہ دوں گا بھی سمجھے اتنا سکٹ ناورت کا ادھار نام کرن بال لیلا مہاں گھنچوری اوکھر لیلا اے ملارجن پکشو کا بریج گوکل میں برندہ بن جا کے بچساسور بکاسور اگھاسور برمہ جی کا موہ دین کاسور کالیا ناگ لیلا بینو گت گوپی بسترکا چیرہرن گوبردن لیلا سب کہے دوں گا بھی اتنی لیلائیں ابھی کہوں گا اور اس کے سارتتوں کو کہوں گا سمجھ پاؤ گے کہ یہ لیلائیں کیونکہ بھگوان سرکرشنے ان لیلائوں سے آج ہمیں کیا لاب ہے اگر ساڑھے پانچ ہزار برس پہلے انہوں نے وہ لیلا کر دی تو آس سن کے کیا کریں کیا منورنجن کے لیے پانچ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے ایک گھنٹے کے لیے آدھا گھنٹے کے لیے ٹائم پاس کرنے کے لیے یا ساڑھے پانچ ہزار برس پرو کی گئی لیلا آج بھی ہمارے جیون میں اتنی اپیوگی ہے اس کے لیے آج بھی سرکرشن کے لیلا ہمارے جیون میں اتنی ہی اپیوگی ہے بلکہ آج جہدہ جعروری ہے بھگوان کھرشن کو پہلی بار پڑھنے کے لیے کتنے عمر میں بھیج آگیا تم کو پتہ ہے 12 برس میں بھگوان رام کو پہلی بار پڑھنے کے لیے کتنی بھرس میں بھیج آگیا تم کو پتہ ہے 12 برس میں پڑھاؤو گے اپنے بچوں کو 12 برس میں تب کہے رام 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 کرتے چل رہے ہو کس لیے بولو پڑھاؤ گے دھائی برس میں گدہوں کی طرح پیٹ پر موٹے موٹے بستے ٹانگ کر کے بچوں کو بھیج بھیج کے اور جو گیاں دلوا رہے ہو یہ پندرہ سولہ سترہ سال آتے آتے تک تو ٹینسن کا پورا ٹائر اور ٹیوب بن جا رہا ہے بچہ جس کو دیکھو وائی ٹینسن 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 آپ ہی لوگ تو آتے ہو جب اکیلے میں ملتے ہو تو کہہ دو مہارا جی ہماری بیٹی بڑی کروہ ہی ہے ہمارا بیٹا بڑا کروہ میں رہتا ہے ہمارا بیٹا پہلے اچھا تھا اب دن پر سوچتا رہتا ہے پتہ نہیں اس کو کیا ٹینسن ہے کیا ڈپریشن ہے تم پیدا کیوں ڈپریشن ہے مئیہ تم ہو باپ وہ ہے بالن پوشن تم نے کیا کھلایا پھلایا تم نے اپنے بشتر پر سلائے تم نے پیشا کھرچ کیا تم نے ٹینسن کس نے دے دیا بولو دوسرے پر آروپ لگانے کا آدت بن گیا ہے جتنا بڑھیا ہوا وہ میں اور بڑا ہو گیا وہ پڑوسی کس نے ٹینسن دیا تم ماں ہو تو جمہ تمہارا ہے تم باپ ہو تو جمہ تمہارا ہے کیونکہ تم نے پالن کیا تم نے پوشن کیا تم نے جنم دیئے تم نے انوائرنمنٹ دیا تم نے اس کچھے مٹھی کو کمہار کی چاک پہ بٹھا کر کے چاہو تو اس سے بڑھیا سرائی بنا دو جس میں لوگ تھنڈے پانی پیئے اور چاہے تو چلم بنا دو کہ پی کر کے پورا ہارٹ چل جائے مر جائے ختم ہو جائے تو تم نے چلم بنائے اپنے بچوں سرائی بنانا تھا نا سرائی میں پانی تھنڈک رہتا جو پیتا وہ بھی آنندت رہتا چلم بن رہے آج کر اور بابا جی لوگ کو بدنام کیے ہوئے ہیں سادھوں مہاتما سب چلم پیتے ہیں ارے جیتے جی تمہارے بچے چلم ہیں دھدک رہے بھیتر سے آگ لگی ہوئی ہے ارشا کی آگ لگی ہے دپریشن کی آگ لگی ہے اور تم کہہ رہے ہو چلم کوئی اور پیتا ہے اس لئے بچے کو جنم دینا ہی بڑی بات نہیں ہے ایک تو ٹھیک سے جنم دینا ہے اور پھر ٹھیک سے لالن پالن کرنا ہے اور اس دنیا کے بھیڑ میں مت کھو میری ماں مت سکھاؤ دن راتوں سے پیسے کمانے کے لیے مت کہو کہ تم کو اتنا بڑا بننا ہے تم کو مکان بنوانا ہے تم کو دکان کھریدنا ہے تمہیں مرشیڈیج کھریدنی ہے باہر باہر اپنے بچے کو سندر رام کرشن کی کثا سناتے ہوئے دروپ رحلات کی کثا سناتے ہوئے کہو کہ تمہیں دروپ رحلات کی طرح سرمان کمار کی طرح ماتا پتا کا سیوک بننا ہے بیٹے بھلے ہی تو پیسہ اور یقین مانو جب ڈپریشن میں رہنے والی پاگل لوگ اتنا پیسہ کما سکتے ہیں تو ماں باپ کی سیوہ کرنے والے جن کے دماغ بھنڈا ہوں گے وہ تو ان سے بھی کروڑ گونا زیادہ کما لیں گے وہ زیادہ پیسے کما لیں گے پاگل لوگ جب اتنا کما لے رہے تو اچھے لوگ کتنا کمائیں گے جو آدھے پاگلائے ہوئے ہائے ہائے کر رہے ہیں اس لئے پہلا گیان اپنے نو نیہالوں کو اپنے بچوں کو بچیوں کو یہی دیجئے کہ بیٹا میں تم سے پیسے کی آسا نہیں رکھتی ماں اپنے گود میں کھلائے بیٹے کر تو ایسے لالا ہاں مجھے پیسے کی آسا نہیں تو اس سے ساڑھی نہیں چاہیے تو اس سے یہ نہیں چاہیے گھر دوار کیا بنائے گا مجھے کچھ نہیں چاہیے لالا میرا خوش رہے لالا میرا سانتی میں رہے آنند میں رہے بیہ کے پاس رہے بیہ اپنے لالا کو بنا بنا کے کھوائے گی سندر سندر بس تیرے وچار اچھے رہے تو سیتل رہے سوری بھگوان کو جل دے دے جا کر آج بھگوان پوان کو پرنام کیا دن بھر سوانس لیا پرنام کیا نہیں ممہ کرو پوان دیو تا پرنام کلتا ہوں چوٹا سلالہ بولے گا پرنام کلتا ہوں کتنا اچھا لگی گا من کو پہچانو پہچانو انکل جی ہے انکل جی کو پرنام کرو پرنام وہ انکل جی کام نہیں آنے والے ہیں انکل جی کنکال ہیں خود ہی بیچاری ہیں سوگر چار سو تیس ہے ان کا کچھ نہیں ہوگا ان سے پوان دیو کو پرنام کرواؤ سوری دیو کو پرنام کرواؤ اگنی دیو کو پرنام کرواؤ بھگوان رام کرشن کو پرنام کرواؤ ہمارے ان دب پہ رشیوں کو پرنام کرواؤ یہ نارد ہیں یہ ریبو ہیں یہ انگیرہ ہیں یہ پولچھت ہیں یہ خود اتنے بڑے رشی تھے تھوڑی سی کڑپڑی کر دی تو ان کا پوتا ناتی راون ہو گیا مہاراج میری ماں اصلی بھاگوات یہی ہے